بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ساتھیوں کو رہی سکول کی اس کلاس میں خوش آمدید ہم نے پچھتی دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے قانون رسالت اور نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا فکر فراہی کی یہ ان دریافتوں میں سے ہے جس نے قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑا راستہ کھولا ہے اور آپ سمجھ دیجئے کہ اس کی بہت ساری تعلیمات کی حکمت اس کے میننگ اس کی اہمیت اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے لیکن ایک سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے جو اس میں اٹھایا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالی بلجبر ہدایت دیتے ہیں اور جو انگریزوں کے جمانے میں بات مشہور ہوئی کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو کچھ ایسا ہی نقشہ قانون رسالت کی صورت میں نگر آتا ہے اس کا مقصر جواب تو میں نے پچھتی دفعہ کسی کے سوال کے جواب میں دے دیا تھا وہ یہ ہے کہ ہدایت زبردستی نہیں ہے ہدایت کے بعد جو لوگ بات واضح ہونے کے بعد مجرم قرار پاتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے اور مجرموں کو سزا دینا کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی ملک میں بلجبر ہدایت نہیں کہنیاتا مثلاً اگر چوروں کو سزا دی جائے بلکہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ عورت اور مرد کے حقوق پر بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اگر کسی ملک میں عورتوں کو کوئی سزا دے دی جائے کسی جرم میں چوری میں کسی میں تو اس ملک کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ عورتوں کے ساتھ ناروہ سلوک کرتا ہے مجرموں کو سزا دے رہا ہے تو مجرم کو سزا دینا یہ جبر نہیں ہوتا یہ دراصل قانون کا نفاظ ہوتا ہے معاشرے کو کسی چیز سے پاک کرنا ہوتا ہے لوہوں کے جان مال اور عزت کو محفوظ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی کسی نے ظلم یا جبر نہیں کہا یہ تو تھا میرا مقصر دواب اب ذرا تفصیل سے اس ساری بات کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ رسالت کا جو قانون ہے اس کا یہ پہلو بھی سامنے آئے کہ یہ ہوتا کیا ہے سزا اس طرح سے کیوں دی جاتی ہے تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بارے میں ہدایت دینے کے جو بیانات ہیں پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہجتِ بالغہ اللہ کے پاس ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ہے یعنی زبردستی دے دیتا ہے لیکن وہ ہجتِ بالغہ کے ذریعے سے دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہجتِ بالغہ کا مطلب ہے ایسی دلیل جو دلوں میں اٹھک جانے والی ہو موثر ہو تو اللہ تعالیٰ آپ موثر دلائل سے ہدایت دیتے ہیں اگر موثر دلائل کے بغیر وہ ہدایت دینا چاہتے تو زبردستی سب کو دے دیتے ہیں بلکہ پیدا ہی ایسے کرتے جیسے اس نے جانوروں کو پیدا کیا ہے کہ سب ایک ہی طریقے پر ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی ساری دعوت جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پر ہے اجت کی بنیاد پر ہے اجت کا مطلب دلیل دینا یا بات کو سمجھانے کے لیے استضبات کرنا تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا وَعَلَىٰلَّهِ قَصِدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرُنْ وَلَوْشَا لَا حَدَاكُمَجْمَعِنْ سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور اس میں سے کچھ ایسے راستے بھی ہیں جو سیدھے نہیں ہیں تو وَلَوْشَا لَا حَدَاكُمَجْمَعِنْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو میں اسی راستے پر فکس کر دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس نے نہیں کیا لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے لَا اِقْرَاحَ فِي الدِّينِ اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بارے میں بیان ہے لَا اِقْرَاحَ فِي الدِّينِ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے قَدْ تَبَيِّنَ الرُّشْتُ مِنَلْغَئِ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد گمراہی میں سے ہدایت واضح ہو گئی ہے مَمَنْ يَاقْفِرْ بِقْتَاغُوتھ اور جو اب تاغوت کا انکار کرے گا وَا يُوْمِنْ بِلَّا اور اللہ پر ایمان رکھے گا اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا جو اس سے الگ ہونے والا نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بے دین کے اندر کوئی اقراہ نہیں ہے میں زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا اسی طرح کی باتیں قرآن مجید نے یہ تو اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں کسی کو زبردستی دین نہیں سکھاؤں گا میں صرف حجدِ بالغا سے بات کروں گا یہ فرمایا کہ اپنے رسول کے بارے میں اور یہ بہت سارے مقامات میں نے ایک ہی آیت کو نقل کیا ہے فَإِنَّ عَرَضُ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْضَ اِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْمَلَاغ تو اگر یہ مو پھیرے ہیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بیجا آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یعنی اگر آپ کو حفیظ بنایا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ زبردستی پکڑ پکڑ کے ہدایت دی جائے لیکن آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے تو یہ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کسی بھی شخص کو زبردستی ہدایت نہیں دی گئی اگر اللہ نے زبردستی ہی ہدایت دی رہا تھی تو وہ کہہ رہے ہیں جب ہی میں خود دلوں میں ڈال دیتا بس ختم ہو جاتی صد ایسے ہو جاتے کہ جیسے جانور ہوتے ہیں جو اپنے پیٹرن پر چلتے جاتے ہیں اس سے انحراف نہیں کرتے ایسے ہی اس وقت رسول کے زمانے میں سارے کے سارے عرب پہلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور دھڑا 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 لوگ ایمان میں داخل ہوتے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ کرتے رہتے ہیں یہ دردستی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے لیکن نہیں کی ایسا ہی رسول کے ساتھ ہے جبر اور سزا میں فرق ہوتا ہے دوسرا پہلو جو بات کا واضح رہنا چاہیے جرائم پر سزا کو جبر نہیں کہا جاتا اب اللہ تعالیٰ ان کو مجرم کہہ رہے ہیں فَإِنْ قَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَبَّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَتٍ وَلَا يُرَدُّ بَعْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِنِ اگر وہ آپ کو جھٹلا ریتے ہیں تو ان سے کہو کہ تمہارا رد کھلی رحمت والا ہے یعنی ابھی بھی سختی نہیں ہے حالانکہ جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ مجرموں سے ہٹائی نہیں جا سکتی جب وہ پکڑنے پیائے گا تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا دو باتیں ہی کٹھی کر دی گئی ایک یہ کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے تم ابھی بھی توبہ کر سکتے ہو لیکن جب تم مجرم بن جاؤگے تو پھر اللہ کی طاقت سے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا کیونکہ اس کی پکڑ ٹالی نہیں جا سکتی اس کو جواب نہیں دیا جا سکتا اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس لیے تم پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لو جو بہت وسیع رحمت والا ہے ابھی بھی کچھ نہیں ہوا رسول کی بات مان لو اگر مجرم بن گئے تو پھر یہ معاملہ ہو جائے گا وَلَكَدْ اَحْلَقْنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا تَعْنُوا لَيُمِنُوا قَذَا لِكَ نَجْزِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ہم نے کتنی ہی قوموں کو حلا کیا ہے ان سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا اس وقت جب ان کے پاس رسول آئے وحضِ آیات کے ساتھ اور وہ ان کو ایمان لانے والے نہیں تھے اب یہ کی ظلم رسولوں کے آنے کے بعد اور ان کو مجرم قرار دیا گیا آگے چل کر مزید واضح ہم کریں گے کہ یہ ظلم کیا ہے کیا نہیں ہے چونکہ آج ہمارا موضوع جہاد بھی ہے اس میں جل کے لئے واضح ہو جائے گی سائر صاحب انٹرپشن کی بہت معذرت آپ کے مائک سے ڈسٹرمس آ رہی ہے کافی جب آپ بولتے ہیں تو تب دیکھیں گا کہ اس کو سوٹ کیا جا سکے ویسے کوئی ڈسٹرمس نہیں ہے جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو تب ہی آ رہی ہے آپ دیکھیں آپ صحیح آواز جی وہ آ رہی ہے ابھی بھی آپ کے آواز کے ساتھ ڈسٹرمس یہ اتار کے دیکھیں جی بالکل آپ دیکھیں آ رہی ہے صحیح آواز ہے آپ جی آ رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کے آواز کے مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیوں ہو رہا ہے اسے یہ کیسی آواز کیسے ہیں یہ ڈسٹرمس جی جیسے وہ ڈسٹرمس ہی ہوتی ہے ساؤنڈ میں اب ٹھیک ہے جی اب بہتر ہے پہلے سے اچھا جی تو میں یہ ارز کر رہا تھا جی کہ خدا کے رسولوں کے آنے کے بعد یہ ایک ظلم سا وجود میں آتا ہے جس کو اللہ تعالی نے جس کی اللہ تعالی سزا دیتے ہیں اور یہ جرم جو ہے یہ آگے چل کر واضح ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن اس جرم کا جو بھی جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدل کے ساتھ کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ والے کل امتن رسولن فائزا جا رسولہم قوزیہ بینہم تو ہر امت کا ایک جس جس امت کا کوئی رسول ہوتا ہے جب وہ رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتی جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے اب یہ جو مجرمین ہیں اس کو قرآن مجید نے بہت جگہوں پر واضح کیا ہے کہ یہ ظلم کیا کرتے ہیں یہ اللہ کی حدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ایک کام یہ کرتے ہیں رسولوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی راہ میں حدایت میں رکاوٹ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں اس کو قرآن مجید فساد فیلرز کہتا ہے فساد فیلرز کا مطلب ہے کہ زمین میں اچھی چیزیں آنے سے روکنا اور بری چیزوں کو قائم کرنا اور پھر لوگوں کو پرسیکویشن کرنا اور اس طرح کی چیزیں یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے حق کا انکار کرنا جبکہ وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ حقوق کا انکار ہی آدمی کو گناہگار یا مجرم بناتا ہے یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گی جو ہر قوم نے کی ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے یہ بھی کام وہ کر جاتے ہیں تو اس طرح سے یعنی کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا اگر آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طے بھائی کو دیکھ لیں تو آپ کو زہر دینے کی کوشش ہوئی ہے آپ کو مار دینے کی کوشش ہوئی ہے آپ کو اپنے علاقے سے نکال دینے کی کوشش ہوئی ہے آپ کو بدنام کرنے کی آپ کے اکھرانے پر الزام لگانے کی سکینڈلائز کرنے کی پتہ نہیں کیا کیا کوششیں ہیں جو وہ ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو درگزر کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو حجتِ والگاہ سے بیان کرتے جائیں اور جب وہ بیان کرتے جاتے ہیں باتیں سمجھ میں آتی جاتی ہیں تو جو مان لیتے ہیں اور اینڈ تک یہی صورتحال ہوتی ہے یعنی اللہ کی رحمت واسع ہے یہ پیغام دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آخری دن تک اس پر ایمان لے آئیں تو بچ جائیں اللہ کی پکڑ سے تو یہ وہ پہلو ہے جس کو واضح رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی دیتے ہیں بلکہ وہ جرم کرتے ہیں جب اس جرم کی سزا دی جاتے ہیں تو لیکن وہ سزا انصاف کے ساتھ ہوتی یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلکل درست معاملہ ہوتا ہے اتنا ہی کیا جاتا ہے وَلَكِنْ لِيَكْزِيَ اللَّهُ عَمَرَنْ كَانَ مَفُولَ لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَقَانْ بَيَّنَتِدْ اور اب یہ بات کو یہ جو میں نے یہ فیرست بیان کی ہے پانچ چیزوں کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہونے والا کام ہے جو ہو کر رہتا ہے لیکن اس میں یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ لَيَهْلِكَ مَنْ حَلَقَانْ بَيَّنَتِدْ جو بھی حلاقت کا شکار ہو وہ کھلی واضح بات کے بعد اس کو پتا ہو مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے یہ پتا ہوتا ہے یعنی اتنی حقیقت واضح کر دی جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا مثلا ہم بعض بچوں کو ڈانڈ رہے ہوتا ہے تو ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے وہ پوچھ رہے کس وجہ سے ڈانڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب میری طرف سے سزا آتی ہے اور میں کسی بچتی کو حلاق کرتا ہوں تو انبینا کرتا ہوں وَيَهْيَا مَنْ حَيَّا انْبَيَّنَتِدْ اور جو زندہ بچے اس کو بھی پتا ہو کہ میں اس وجہ سے بچایا لیا ہوں یہ ہے وہ اس کی صورتحال جس میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسول کے آنے کے بعد ڈال لیتے ہیں یعنی بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ مجرمین کون ہیں اور غیر مجرمین کون ہیں بلکل پتا ہوتا ہے ہمارا جرم کیا ہے جس کی سزا ہمیں یہ ملنے والی ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ میں کیوں بچایا گیا ہوں اور ربو جہل کو پتا تھا کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بلکل نمائع کر دیتے ہیں اپنے رسولوں کی زندگی اب ان کا جرم کیا ہے جرم یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہونے کے باوجود رسولوں کو اور ان کی جو ہدایت ہوتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہونے کے باوجود یہ میں نے پیشی بات سلائیڈ میں یہ بات ارز کی کہ وہ بلکل بیان آپے ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے کہ اب کیا صورت ہم اللہ کی رسول ہی سے معاملہ کر رہے ہیں ہمارے سامنے کوئی اور شخص نہیں ہے خدا کا ایک نمائندہ کھڑا ہے دیکھیں تکبر کی بنیاد پر انکار حق ہوتا ہے فساد فل ارز ہوتا ہے جو میں نے پیچھے لسٹ بنائی ظلم ہوتا ہے اللہ کی خلاف بغاوت ہوتی ہے یہ اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہیں اصل میں ہوتا ہی ہوتا ہے کہ رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک حکومت کا نقشہ ساتھ دے دیتے کہ جیسے وہ کنٹرول کر رہے ہیں ابھی بھی وہی کر رہے ہیں لیکن ابھی وہ تقوینی طریقے سے کر رہے ہیں تقوینی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی کائنات کا نظام بنا رکھا ہے جو قانون بنا رکھے ہیں اور اس میں جو بھی فرشتے ہیں وہ چھپ چھپا کے کام کرتے رہتے ہیں جس کی ایک پکچر ہمیں سورہ کحف پر نظر آتی ہے حضرت موسیٰ اور خیزر کا واقعہ ان کا نام خیزر نہیں ہے لیکن ریفرنس کے لیے آسانی ہے تو موسیٰ اور خیزر کے درمیان جو تین واقعات ہوتے ہیں وہ اللہ کا تقوینی کنٹرول ہے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو مار دینا ہے کس کو نقصان پہنچانا ہے کس کو بڑے نقصان سے بچا لینا ہے اس طرح کی ساری چیزیں یہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تو تقوینی طریقے سے تو اللہ کنٹرول کر رہے ہیں لیکن رسولوں کے زمانے میں براہراس خدا سے حکم جاری ہو رہے ہوتے ہیں تو اب یہ سب کو جب نظر آ جاتا ہے کہ اس وقت خدا حکم دے رہا ہے اور یہ رسول کے ذریعے سے دے رہا ہے اور اس کے باوجود کوئی شخص کہے جی میں اللہ کی بات نہیں مانتا تو اس کو بغاوت کہا لیا ہے تو رات اور انجیل کے متعلقے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام رسولوں کے معاملے میں اس بغاوت کے اصول پر دینونت قائم کی گئی اور لوگوں کو ستا دی گئی اور یہود کے بارے میں تو خاص طور سے اگر آپ پڑھیں تو وہ حیرت انگیز طور پر معلوم ہوتا ہے تو ان کو دوسری قوموں کے ساتھ جو مشرق قومیں تھیں ان کے ساتھ انٹریکشن سے روکا گیا وہ ان کی بستی میں کوئی رہ نہیں سکتا اس طرح کی چیزیں بھی کر دی گئی تھی تو یہ خدا کی ایک حکومت سی قائم ہو جاتی ہے کب ایک آدمی کو پتا ہو مثال کے طور پر ہم چھوٹے بیمانے پر آ جاتے ہیں والد صاحب کسی کے سخت گیر ہوں یا اصول پسند ہوں اور ان کی اطلاع ملے چھوٹا بھائی لے کر آئے اطلاع کہ بھئی ابباجان نے یہ کہا ہے اور باوجود اس کے کہ ہمیں پتا ہو اطلاع پہنچ جائے تو والد صاحب کے غصے کے مستق بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ ہے وہ چیز جس کو یہاں کہ تئیس سال کے عرصے میں یا دس بارہ سال کے عرصے میں کہیں چالی سال لگتے ہیں کہیں ساڑھے نو سو سال لگتے ہیں اس میں اللہ تعالی بالکل اس طرح سے بات واضح کر دیتے ہیں کہ حضرت نوح حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں قرآن نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں یہاں جو میں نے آیتیں پیش کیا اس میں ہے کہ انبینا وہ بالکل واضح طور پر جان رہے ہوتے ہیں کھلی بات کی طرح اب دیکھیں کہ جرائم کی سزا کیا ہے الفاظ کچھ میں نے لکھے ہیں پورے جرائم تو میں لسٹ نہیں کر سکتا جو قرآن نے بتائے ہیں وَأَنَّهُ أَحْلَقَ آدَنِ الْأُولَىٰ اور اس نے حلاق کر ڈالا قرآنِ عَادْ کو وَسَمُودْ وَرْسَمُودْ کو فَمَا عَبْقَا اور وہ باقی نہ رہے وَقَوْمَ نُوحِنْ اور قَوْمِ نُوحِنْ مِنْ قَبْلُواْ ان سے بھی پہلے اِنَّهُمْ قَانُهُمْ عَزْلَمَ وَعَتْوَىٰ یہ اتغہ بغاوت ہے اور ازلما ظلم ہے وہ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے اور سب سے بڑھ کر سرکشت یعنی جرم کیا ثابت ہوا کہ خدا کے مقابلے میں بغاوت کرتا ہے تو ذرا اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر کے دیکھ لیجئے آپ امریکہ میں رہتے ہوں کینڈا میں رہتے ہوں تو ذرا ان حکومتوں کے خلاف بغاوت کر کے دیکھ لیجئے تو اللہ نے بھی اسی قانون کو جو ہم انسان اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو اپلائی کر دیتے ہیں انسانوں کے اوپر کہ پوری پوری قوم کو قتل کر کے سڑکوں پر لاشیں لٹکا دیتے ہیں ان کی باغیوں کے اتنی سخت ضائمیت دیتا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے تو اتنی سخت نہیں دی بس موت دے دی موت تو ہمیں بھی آنی ہے رسولوں کو بھی آئی ہے بس وہلا کر دالتے ہیں اللہ تعالیٰ اب دیکھئے جس نے سرکشی اختیار دی وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجی دی خدا کے مقابلے میں فَإِنَّ الْجَهِمَهِيَ الْمَاوَا تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُو بَقِيَةٍ يَنْحَوْنَا اَنِ الْفَسَادْ فِي الْحَرْزِ اب وہ فساد فِي الْحَرْزِ اِلَّا كَلِيلًا اَمِمَّنَ انْجَئِنَ مِنْهُمْ وَتَبَى اللَّذِينَ ظَالَمُ وَمَا اَتْرِفُ فِيهِ وَقَانُ مُجْرِمِينَ تو یہ جو فساد فی الْحَرْز ہے اس کو میں نے باقی وعدے کر دی ہے پچھلی سلائیڈ میں یہ اللہ کے جو دنیا میں نیکی کا نظام قائم کرنا جاتے ہیں یا اس میں فساد سے خرابی سے گناہوں سے پاک کرنا جاتے ہیں اس کے راستے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں وہ رسولوں کا انکار کر کے بنتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُّهْلِكَ الْقُرَابِ بِذُلْمِنْ بَأَحْلُحَا مُسْلِحُونَ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ظلم کرتے ہوئے جبکہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اچھے ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پوری بستی کو ہلاک کرنا نہیں جبکہ اس کے رسول کے زمانے کے لوگ اچھے تو اس کا مطلب ہے کہ ظلم اور اصلاح کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجرم ہونا پڑتا ہے قوم جب مجرم ہوگی تو پھر سُمَّ بَأَسْنَ مِمْ بَعْدِهِ مُوسَى وَحَارُونَ اِلَا فِرَوْنَ وَمَلَيْهِ وَبِعَایَاتِنَا فَسْتَكْ بَرُو وَقَانُ قَوْمًا مُجْرِمِی فِرَوْن کو بھی پہلے وہ مجرم پناہ ہے اگر وہ حضرت موسیٰ کی بات مان لیتا تو کچھ بھی نہ ہوتا وَمَنْ نَزَوْ مِمْنْ ذُكْرَ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس سے بھڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتیں سنائے گئیں اور پھر وہ ان سے مو پھیر لیتا ہے اللہ کی آیتیں یہاں پر زور ہے قرآن مجید میں یہ سٹریس اتنا نمائع ہو جاتا ہے بعض مقامات پر کہ بھئی اللہ کی آیتیں اللہ کی آیتیں جب کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مجرموں سے انتقام ضرور لیتا ہوں اسی طرح اس آیت میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگ ایک ہی امت تھے پھر اللہ نے نبی بیجے اور پشارت دینے والے بیجے اور انزار کرنے والے بیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بیجیں حق کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں جن جن چیزوں میں ان کا اختلاف ہے اور جن کو اختلاف ہوا ان کا اختلاف تو بینات کے آنے کے بعد ہی ہوا بغیان بینا ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے یعنی بریلوی دیوبندیوں پر دیوبندی بریلویوں پر یہ دونوں اہلی حدیثوں پر اہلی حدیث ان پر چڑھائی کرنے کے شوق میں سچی بات اگر نہ مانے تو مجھ ان ہو جائے میں نے ان مسال کانان صرف مثال بنانے کے لئے لیا ہے کچھ کی تنقیز پیش نظر نہیں ہے یعنی اگر ہم اس جذبے میں رہیں کہ میں نے دوسرے مثلک کو گرانا ہے اور حق بات کی طرف دھیان نہ دے تو یہ ہے بغیان بینا فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا لِمَا اخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقْ بِيزْنَهِ وَاللَّهُ يَحْدِ مَنْ يَشْعَوِ الْسِرَاطِ مُسْتَقِمُ تو یہ جرائم ہیں جن کو میں نے چند ایک کو یہاں لسٹن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کہہ رہے ہیں جو ان کا جرم ہے اللہ تعالیٰ اس کو فساد فی لرز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ یہ کہ اللہ کی آیتوں کا یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اللہ کی آیتیں ہیں اس کا انکار کر دیا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جرم قرار دیا ہے اور یہ پہلے دن ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ لمبا عرصہ لگتا ہے باتیں واضح ہو جاتی ہیں تو پھر تو میں نے اس بات کو جو پیشنی سلائیڈ میں بھی موجود تھی کہ مجرم صرف وہ ہیں جو بات مان لینے کے بعد انکاری یہ ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قد کفر تم بادا ایمانے کو تو ایمان کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات دلوں میں واضح ہو چکی ہے دلوں سے مان چکے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو صدا ملنے چاہیے کہ نہیں ملنے چاہیے تو یہ وہ جرم ہے یعنی بات مان لینے کے بعد اپنے دل میں مثلا آپ مجھ پر بات واضح کریں میں اندر سے تو کہہ رہا ہوں یار بات اس کی لیکن اقرار نہیں کر رہا آپ کو بھی برا لگے گا کہ یار بات اتنی واضح ہے یہ کیوں نہیں مان رہا تو اب جب خدا کی طرف سے اور رسول کی طرف سے بات واضح کی جاتی ہے تو وہ تو اپنے آخری لیول پر واضح ہوتی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کسی کے پاس کوئی بہانہ گنجائش نہیں رہتی کوئی دلیل نہیں رہتی کہ وہ انکار کر سکے یہ اس طرح کی صورتحال کے بعد تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم کچھ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں کچھ کو سدا دیتے ہیں کیونکہ وہ مجرم ہوتے ہیں تو مجرم ہوئے بغیر سدا نہیں ملتی یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کی قوم کو یہ کہا کہ یہ اللہ کی ایک اونٹنی ہے یہ تمہارے لئے نشانی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اتنی بات واضح ہونے کے بعد اور یہ اس کو بینا موجزہ کر دیا گیا ہے تو یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے تو یہ بلجبر ہدایت کا اس سے تصور نکالنا درست نہیں ہے یہ دراصل مجرمین کو سدا ہے اور جرم ثابت ہونے کے بعد ہے ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ رسولوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک عدالت لگ جاتی ہے اس میں جو مجرم مجرم ثابت ہو جائیں گے ان کو سدا ملے گی اور جو مجرم ثابت نہیں ہوں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا بس یہ قانون ہے جو رسول کے زمانے میں چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر حاکم ہوتے ہیں میچے رسول اس کے جج کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے گواہ کے طور پر اس لیے رسول کو شاہد بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قوم کے اوپر گواہ کے طور پر آ جاتا ہے جو کہ جہاد کا ایک حصہ قانون رسالت سے جڑا ہوا ہے اور اسی جہاد کے بارے میں دور جدید میں کوئسچن بھی پیدا ہوتے ہیں اس لیے میں نے رسالت کے اس قانون کے بعد اور نبی اور رسول کے فرق کے بعد جہاد کو زیر بیس لا رہا ہوں تاکہ اس کا وہ پہلو بھی نمائع ہو جائے جو یہاں واضح کرنا ہے رسول کا جو جہاد ہے جو ابھی ہم نے زیر بیس لے کے آئے خاصتوں سے پچھلی سیشن میں اس میں ہم نے نبی اکسر سلم کی حیاتِ طیبہ کے جو پہلو تھے وہ محلہ دار دیکھے تھے کہ آپ نے پہلے کیا دعوتیں شروع کی پھر اس کو بتایا کہ بھئی دو امکانات ہیں یا تم ایمان لے آوگے تو یہ ہو جائے گا ورنہ تمہیں سزا ملے گی آسمان سے عذاب آ جائے گا پھر اس کے بعد دوسری بات کی طرف تاریخ کا روح نمائع کر دیا گیا کہ نہیں اب تمہیں سزا اور والی ملے گی کہ تم تمہارے ملک پر قبضہ ہو جائے گا اور رسول غالب آئے گا اور پھر اس طرح سے بڑھتے بڑھتے پھر تمہارے ہاتھوں سے سزا دی جائے گی یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی تھی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا تو اب یہاں پر دیکھئے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ہاں بات ڈسکور ہوئی ہمارے مکتب فکر میں وہ یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں جو رسول کا جہاد ہے اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن ایک نمائع ترین چیز وہ منکرین کی سزا ہے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو مجرم ثابت ہو جاتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے رسول کے ہاتھوں سزا ملتی ہے صدی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ ہے جو پہلی جہاد کی قسم ہے مجرم ثابت ہوتے ہیں اللہ کی عدالت لگنے کے بعد رسول کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے رسول کے ہاتھوں سے سزا ملتی ہے تو بلکل ایسے ہی جیسے کسی کو سزا موت دی جاتی ہے تو جلہ ادا کر دیتا ہے نہ کہ وہ خود حاکم آ کر سزا دیتا ہے رسول کا کام تو وہ قاضی کا ہے جج کا ہے وہ ہدایت دینے والے کا ہے ایک مہترین نمونا بیش کر دینے والے کا ہے اس کیس میں جو انکار کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سوال باقی نہ رہے پوری طرح سے بات واضح ہو جائے اور پھر جو انکار کرنے والے ہیں ان کو مجرم ہونے کی وجہ سے سزا دی جاتا ہے تو یہ جہاد دراصل یہ جو رسول کر رہے تھے بدر میں اور روحب میں وہ دراصل اللہ کی سزا ہے جو خدا کے آگے سرکشی کی بنا پر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بقاعدہ اجازت دی گئے آپ اس اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو پورا ایک اصول بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنین کا دفاع کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کافروں کو پسند نہیں کرتے اب یہ چونکہ ان کا جرم کیا ہے وہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور خدا کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں خدا نے جو اہد لیا تھا اہد الست میں اور اب اس نے بات واضح کر دی کہ میں نے رسول دے جا ہے اور یہ سچا رسول ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کر رہے لیکن مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دفاع کرنے کا ان کے ساتھ دینے کا پروگرام رکھتے ہیں تو اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم کی بنیاد پر مقاتلہ کیا گیا ہے جنگ کی گئی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَسْرِهِمْ لَقْدِيرِ اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے بغیر ہے یعنی مکہ سے مدینہ کی طرح اِلَّا يَكُولُ رَبُّنَ اللَّهِ صرف اس جرم کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اب حکمت بتائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہ دیں جہاد کی تو وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْد لَحُدِّمَتْ سَوَامِ کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کے قانون کے ذریعے سے لوگوں کو تقیلتے نہ رہیں ایک دوسرے کے اوپر تو یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں گرجے نماز کی جگہیں مسجدیں یہ سب خُدِمَتْ گِرَا دی جائیں یعنی شر پسندوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے اگر جہاد کی اجازت نہ دی جائے تو وہ تو آ کر خانہ کعبہ گرا جائیں گے اور مسجدیں گرا جائیں گے اور گرجے گرا جائیں گے اللہ نے تمام جتے بھی وہاں عربوں کے ہاں عبادت کاؤں کے تصور تھے وہ سب کو لے لیا ہے گرجے اور نماز کی جگہیں اور جو حیسائیوں کی عبادت کی جگہیں ہیں اور جو یہودیوں کی عبادت کی جگہیں ہیں اور جو مسلمانوں کی ہیں وہ سب کا نام لے لیا تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے بہت زیادہ تو اس طرح سے جو قانون جہاد کی اجازت دی گئی وہ پہلی یہ وجہ کہ ان کے ساتھ ظلم کی بنیاد پر جنگ کی جا رہی ہے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے ان کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ وہ جہاد کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ قانون کیا ہے اللہ جنگ کی اجازت کیوں دیتے ہیں جنگ کی اجازت دنیا سے فساد ختم کرنے کے لیے پرسیکوشن ختم کرنے کے لیے لوگوں کو تنگ کرنے اور ان کی مساجد گرا دینے اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو جہاد کی اجازت جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے وہ ایک اچھے مقصد کے لیے مزید فرمایا اب ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور اس میں حدود سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے والا کو بسند نہیں اب یہ میں بالکل واضح کر دیا کہ تم نے دنیا کمانے کے لیے جہاد نہیں کرنا ہے اسی مقصد کے لیے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ظلم کا اور زیادتی کا جواب دینا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں اور اس میں بھی حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے یعنی جنگ کے جو قوائد ہوتے ہیں دنیا میں جو بھی چل رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے ہمارے ہمیں کیا ہدایت دی گئے اس موقع پر رسول کے ساتھیوں کو کہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے اس میں بھی حدود سے تجاوز نہیں کرنا جبکہ انہوں نے ظلم سے نکالا ہے انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی ساتھیوں کو اور اس کے حدود بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے کرنی اب قرآن مجید میں جو بات واضح ہوتی ہے جیسے میں پہلے بھی ارز کر رہا تھا کہ دو قسمیں ہیں جہاد کی جو سامنے آتی ہیں ایک ہے ظلم و عدوان کا خاتمہ ظلم و عدوان کا کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے وہ ریلیجیس پرسیکویشن بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی سیاسی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے بہت سارے پاتھ اس وقت دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بعض علاقوں پر بعض کمران ایسے ہیں جو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آزادی کی جان چاری ہوگی یا کچھ ہوگا تو وہ ظلم ہوتا رہتا ہے اس طرح کی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے یہاں پر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے شروع میں اجازت دی گئی صحابہ کو وہ بھی ظلم کی وجہ سے دی گئی اس آیت میں جو سورہ البکرہ کی ہے جس میں بنیادی طور پر اصل میں حکم دیا گیا ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے یعنی پرسیکویشن ختم ہو جائے وَيَكُونَتْ دِينُ لِلَّهِ اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی لوگوں کو دین ماننے یا چھوڑنے کی آزادی حاصل ہو جائے یہ ریلیجیس آزادی کہہ لی گئی اس جملے کا مطلب یہ یعنی پہلے قریش نے جبردستی کر رکھا ہے لوگوں کو گھیر رکھا ہے ان کو ڈراتے ہیں مارتے ہیں جیسا صحابہ کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ دین نہ چھوڑے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے لڑو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے یہ پرسیکویشن ختم ہو جائے اور لوگوں کو دین میں آزادی حاصل ہو جائے بس اللہ کی خاطر رہ جائے دین کوئی اور رکاوٹ نہ ہو بس اللہ کے لیے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے جو اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے یہ آزادی حاصل ہو جائے تو یہ پہلی وجہ ہے جہاد کے اجازت دینے کی دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے یعنی جبرد جبرد سے دین پر قائم رکھنے کے لیے جو ظلم کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو یہ پہلی قسم ہے یعنی اب اس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ظلم کسی بھی قسم کا ہو جیسے گھروں سے نکال دیا پہلے اسی آیت میں جو ہم نے آج کی ہے پچھلی سلائٹ میں دیکھا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ گھروں سے نکال دیا کہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کو اللہ مان رہے ہیں تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے گھروں سے نکال دیا ہے کسی قوم کا جنہ کا حق چھین لیا ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا ظلم جس کو ظلم کہا جا سکتا ہے اس کے خاتمے کے لیے دو قومیں آپس میں لڑ سکتی ہیں دو قومیں آپس میں لڑ سکتی ہیں یہ بات پر سمجھ دیجئے کہ جس طرح ہم نے سزا کی بات کی فرد جب کوئی حرکت کرتا ہے فرد مثلا میں نے چوری کی تو سٹیٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ مجھے سزا دے لیکن جب قوم سزا کرتی ہے قوم جرم کرتی ہے اس کے اوپر تو کوئی حکومت نہیں ہوتی تو دوسری قوموں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کو سرزنش کرے ان کو سزا دے تو فرد کی سزا تو حکومت دے لیتی ہے لیکن قوم کو سزا حکومت نہیں دیتی وہ دوسری قوموں کو اجازت دی گئی جو پچھلی سٹائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس لی اجازت دیتے ہیں تاکہ دین ازاد رہے اور عبادت گاہیں گرائی نہ جائیں تو قوم کے اوپر قوم کو سورہ حجرات میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے کہ قوم نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر سکتی ہے ظلم کی صورت میں تو یہ پہلی جو چیز وجہ ہے جہاد کی یہ جہاد جو ہے یہ عام ہے کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی قوم جس کو دوسری قوموں کا ظلم نظر آ رہا ہو اور وہ اپنے اندر صلاحیت اس کی محسوس کرتے ہوں کہ وہ اس قوم کو روک سکتے ہیں ظلم و ردوان سے اور بات چیت سے ڈائلوگ کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر وہ جہاد کر سکتی ہے دوسرا جو ہے وہ منکرین حق کو سزا ہے جس کو ہم نے پہلے دیکھا ہے دو قسمیں ہیں جہاد کی یہ قاتل و آئمت الکفر اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے اور ان کو زریل کرنا چاہتا ہے اور تمہیں غلبہ دینا چاہتا ہے ان کے اوپر اور مومنوں کے سینے تھنڈے کرنا چاہتا ہے یہ منکرین حق کو سزا ہے جو رسول کے زمانے میں دی جاتی ہے یہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ نہ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے حق بات کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب حق کا انکار کرنے والا مجرم ہے رسول کے زمانے میں جو کہ یہ اتنی بات واضح کر دی جاتی ہے تو اس کے زمانے میں بعض گناہ بھی جرم بن جاتے ہیں گناہ اور جرم میں فرق یہ ہے کہ مثلاً روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے ٹھیک ہے اور شیر کرنا بھی گناہ ہے لیکن یہ جرم نہیں ہے اس کی دنیا میں سزا نہیں دی جاتی ہے مثلاً ہم نے بریلویوں کے لیے جو شیر کرتے ہیں یا دیو بندیوں میں جو شیر کی قسمیں ہیں میں مافی جاتا ہوں وہ جو بھی شیر کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو سزا نہیں دیتے ہیں ان دلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کر لے تو بچ جائے گا نہیں تو پکڑا جائے گا اللہ سب کو معاف کرے تو اب یہ جو ہے اس کو ہم گناہ کہتے ہیں لیکن کچھ جرم ہوتے ہیں مثلاً چوری کریں گے جو شیر کے مقابلے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن اس پر سزا دے دی جائے گی اسی طرح آپ نے قتل کر دی یا اس کا بھی سزا ہو جائے گی تو لیکن شرک جیسے گناہ پر سزا دنیا میں نے دی جاتی ہے لیکن جب رسول ہوتا ہے تو اس کی سزا دی جاتی ہے کفر کی سزا دی جاتی ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کیوں؟ کیونکہ اصل میں جو جب خدا کی حکمت قائم ہوتی ہے رسول بیچ میں موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہر گناہ پر سزا ملنی ہے جیسے قیامت والے دن ملنی ہے قیامت والے دن روضہ نہ رکھنے پر بھی ملنی ہے شرک کرنے پر بھی ملنی ہے ہلکی سی چگلی کرنے پر بھی ملنی ہے تو وہ عدالت یہاں قائم ہو جاتی ہے لیکن اس میں شرک نمائیاترین چیز ہوتی ہے چنانچہ اگر آپ حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھیں کہ جب وہ تور پر چلے گئے چالیس دن کے لیے تو واپس آئے تو ان کی قوم نے سونے کا بچھڑا بنا کر اس کو پوجھ رہی تھی تو اس موقع پر توبہ کا اعلان کیا گیا اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ان لوگوں کو قتل کیا گیا میں اپنے بھائی کو کر رہا تھا میرا بھائی مجھے قتل کر رہا تھا یہ کیفیت پیدا کر دیئے تو شرک کی سزا نافذ کی گئی کیونکہ اللہ کا رسول حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے اور یہ اسی طرح کی سزا جو ہے وہ تو اصل میں رسول کے زمانے میں شرک ایک ایسا جرم بن جاتا ہے اور رسول کا کفر اور اللہ کا کفر ایک ایسا جرم بن جاتا ہے جس کی عام طور سے دنیا میں سزا نہیں دی جاتی لیکن رسول کے زمانے میں اس کی سزا دی جاتی ہے تو یہ منکرین حق و سزا ہے جو دی جاتی ہے اب یہ سورہ نور ہے سورہ نور کا میں نے صرف ترجمہ استاد اگرامی کی البیان سے یہاں کاپی کر دیا ہے اس کو آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ رسول کو اتمام میں حجت تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں ہم نے نور کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کے ایک درد ناک عذاب ان پر آ جائے اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے حدود کے پابند رہو اور میری بات مانو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے وہ گناہ معاف فرمائے گا جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں اور تمہیں ایک مقرر وقت تک محلت دے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جاتا میں کاش تم اس کو سمجھتے یہ وہی دعوت دیتا رہا مگر وہ لوگ نہیں مانیں یہاں تک کہ اس نے کہا ہے میرے مالک میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا لیکن میری پکار سے یہ اور زیادہ بھاکتے ہی رہے میں نے جب بھی نے بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے تو انہیں اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسلیں اور اپنی چاتریں لپیٹ لیں اور اپنی زد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی پہلے شب و روز پکارا پھر ہاں کے پکارے بلایا پھر چھپکے چھپکے بھی سمجھایا اس طرح کہ میں نے کہا آپ نے رب سے معافی مانگ لو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اس کے نتیجے وہ تم پر چھاجوں بھی برسائے گا اور مالو اولاد سے تم کو برکت دے گا اور تمہارے لئے باغ اگائے گا اور تمہارے لئے نہریں بہا دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے لئے کسی کسی شان کی توقع نہیں رکھتے در حالے کہ اس نے کس طرح سے سات آسمان تیہ بر تیہ بنائے اور ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنائے انہوں نے کہا اے مالک نہیں انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے انہی راہنماؤں کے پیچھے چلے جن کے مالو اولاد نے ان کی نامرادی میں اضافہ کیا ہے اور جنہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں اور کہا کہ میں اپنے معبودوں کو ہر کس نہ چھوڑوں اور نہ ودھ اور سوا کو چھوڑو اور نہ یوگوس اور یوگ اور نصر کو چھوڑو اور اس طرح بہتوں کو گمراہ کا ڈالا اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر اپنے انہی گناہوں کی پاداش میں مغرق کیے گئے پھر آگ میں ڈال دئیے گئے پھر اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے لئے کوئی مددکار نہیں پایا تو اب دیکھئے کہ حضرت اینو کی ساڑھے نو سو سال کی زندگی میں کتنے لمبا چپکے چپکے سمجھایا ہوگا کتنا لمبا ہاں کے پکارے بھلایا ہوگا کس طرح سے کھلن کھلن دعوت دی کی ہوگی کس طرح سے وہ جا جا کر کہتے ہوں گے کہ میری بات سنو میں پکارتا رہا تو یہ ہے وہ چیز جس کو جو پہلا سوال شروع سے ہم نے آج بات کی وہ بھی واضح ہو جاتا ہے اور جرم ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا تو اب رسولوں کے لئے جہاد کی ایک پاس قسم ہے کافر جو ہیں وہ انکار حق کے مجرم ہیں ان کی سزا جہاد کی ایک قسم ہے حق کے مجرم زنا یا قتل جیسے جرم نہیں کرتے اس لئے ان کی سزا دنیا کی آن قائدے پر نہیں ہے ان کی سزا اللہ ہی دیتے ہیں رسولوں کے زمانے میں رسولوں کے ہاتھوں سے آسمان سے یا اپنے ہاتھوں سے ظلم زنا اور قتل جیسا جرم ہے لہذا اس کی سزا ہمیشہ دی جا سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جو کافروں کا انکار ہے وہ عام حالات میں جرم نہیں ہے گناہ ہے اس کی سزا نہیں دی جا سکتی لیکن جو ظلم ہے وہ زنا اور قتل کی طرح کا جرم ہے جس کو کبھی بھی سزا دی جا سکتی تو حق کے مجرم جو ہیں وہ زنا اور قتل جیسے مجرم نہیں حق کے جو انکار کرنے والے ہیں تو اس لئے دو طرح کے سمجھ دیجئے کہ جہاد کے یا سزا دینے کے حصے ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں قوم کی حیثیت سے ان کو ہم جہاد کے ذریعے سے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں لیکن ان کو رسول کے ذریعے سے ہی سزا دی جاتی ہے ہم اس کے مختار نہیں کیونکہ ہمیں ان کا مجرم ہونا ثابت نہیں حق کا انکار کر رہے ہیں پتہ نہیں حق واضح ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو رسول کے زمانے میں جو کہ حق بات واضح ہو جاتی ہے اور اتمام حجت ہو جاتا ہے اس لئے سزا دینے کا حق ہے اس لئے جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک رسول کے لئے خاص جہاد ہے جو کافروں کے خلاف ہوتا ہے اور ایک رسول اور امت کے لئے جہاد ہے جو ظالموں کے خلاف ہوتا ہے یہ امریکہ کو بھی اس کی اجادت ہے روس کو بھی اس کی اجادت ہے ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کی اس میں مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے سب کو یہ اجادت ہے کیونکہ دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لئے یہ لازمی چیز ہے ورنہ قومیں جو ہیں وہ سر پہ چل جاتی ہیں اب یہ کون لوگ ہیں جو جہاد کر سکتے ہیں تو اس میں پوری امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے ہمارے زمانے سے پہلے کہ یہ صرف سٹیٹ کر سکتی ہے اور سٹیٹ کے کرنے کے لئے جو ہم نے ابھی آیتیں پڑی ہیں اس میں جمع کا سیگہ استعمال کیا گیا ہے مدینہ میں آنے کے بعد حکم دیا گیا ہے مکہ میں اس کا حکم نہیں دیا گیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سٹیٹ ہی کر سکتی ہے کیونکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست بن گئی تھی صحیح بخاری کی اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے حکمرانوں کے ذریعے سے جہاد کے لئے کہا ہے امام جو ہے وہ ڈھال ہے یکاتل من ورائے ہی اور جو جہاد ہے وہ اس کی پشت پناہی پر کیا جاتا ہے یعنی اس کے پیچھے رہ کر کیا جاتا ہے سٹیٹ لے کر چل رہی ہوتی ہے اور لوگ اسی سے پناہ لیتے ہیں اسی کا سارا لیتے ہیں یہ حکمت ہے اس بات کی کہ سٹیٹ کے ذریعے سے جہاد کی ہو رہا ہے تو مثال کے طور پر میں ایک جتھا بناوں اور جتھا بنانے کے بعد میدان میں اتر جاؤں میرے ہی فوجی آپس میں ایک دوسرے کو مار دیں تو میں ان کو سزا ہی نہیں دے سکتا کہ میں رولر نہیں تو اس لیے رولر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جو آڑ ہے سہارا ہے وہ بھی حاصل رہے تو یہاں پہ ہم بات ختم کر لیتے ہیں یہ آج کی سوالات کے لیے حاضر ہوں شکریہ صاحب سوالوں بھی طرف پڑھتے ہیں پہلا سوال دانش فضل صاحب کا دانش صاحب آپ کا بائی کھوٹ پر اسلام علیکم صاحب جی وعلیکم اسلام صاحب صاحب آپ نے یہ بتایا کہ جو سورہ اسرہ میں آیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جو ان پر عذاب آیا تو وہاں تو اب نبی موجود نہیں ہے تو پھر وہ کیوں آ رہا ہے عذاب جو شروع میں بیان ہوتا ہے کہ ان پر دو بار عذاب آیا تو وہاں پہ اب نبی تو موجود نہیں ہے تو وہ پھر کیسے آ رہا ہے عذاب وہ عذاب دیکھیں قرآن عبید نے اس کو واضح کیا ہے کہ عذاب کی جو قوموں کی حلاقت کی وجہ ہیں وہ دو ہیں یہ ایک سزا کے طور پہ ہیں ایک اگاہی کے طور پہ ہیں بیدار کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالی یہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے کسی کلاس میں مثال دی تھی کہ دو ہزار پانچ میں جو کشمیر میں زلزلہ آیا اور بڑی حلاقتیں ہوئیں تو وہ اللہ کا عذاب نہیں تھا وہ اللہ تعالی کی یاد دہانی کے لیے ایک گریف تھی تو وہ اس کے لیے آتے رہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے عذاب کا مطلب حلاقت ہے اور عذاب جو جرم کی وجہ سے ہے وہ رسولوں ہی کے زمانے میں ہوئے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ اس کو بھی ہم اس معنی میں لے سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت ہم جو امت مسلمہ ہیں وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر زوال کا شکار ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سزا کا جو چل رہی ہے اس کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالی نے دیا ہے ہمارے اوپر یہ زوال اختیار میں ڈالا ہے جو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسولوں کی تعلیمات کو چھوڑا ہے اس پہلو سے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم اس کو عذاب بمانہ عذاب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ رسولوں کی قوم پر آیا ہے جس کے اوپرے تمام حجت ہو چکی ہوئی ہے اور وہ اب خدا کے حصولوں سے انحراف کر رہے ہیں لیکن خود چکے قرآن نے بیان کر دیا ہے میں نے پشتی کلاس میں دیکھ لیے گا اس میں وہ آیت کا حوالہ بھی دے دیا تھا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں دو طرح سے صدا دیتا ہوں ہلاک بھی کرتا ہوں اور صدا بھی دیتا ہوں ایک میں صدا ہے ایک میں ویسے یاد دہانی کے لیے سورہ مرسلات میں الفاظ یوں ہیں کہ اذر ناؤ نذرہ کہ میں ہواوں کے ذریعے سے جو طفان بیجتا ہوں وہ اذر کے لیے بھی ہے اور نذر کے لیے بھی ہے اذر کا مطلب ہے تمام حجت کرنے کے لیے اور نذر کا مطلب ہے صرف ٹرانے کے لیے آگاہ کرنے کے لیے خبردار کرنے کے لیے شکریہ سب شکریہ اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیسے صحیح صحیح باب بی اللہ کا شکریہ یہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ساتھ البقر میں آیت ساتھ الانبی کا وقاتل کیا تھا وہ حتی اللہ تکونا فتنیتون ویقون الدینون کلہ لیلہ تو دونوں ایک ساتھ آئیں دوسرے کے تو اس میں تو لگتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں سے لڑو وقاتل ہم حتی اللہ تکونا فتنہ کہ جہاں تک فتنہ باقی نہ رہے اور فتنہ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو جو دین میں جبر کیا جا رہا ہے وہ ہڑ جائے اور اس کے ساتھ اس تک حد تک کیا جائے کہ وہ دین صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو اس مجھے ازادی کا مطلب سمجھنی ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی سرزمین عرب والی کہانی ہے کہ وہاں پر اللہ کا دین بلکل ہی مکمل آجائے اور کچھ اور باقی نہ رہے ہاں وہ اسمی یکون الدین اللہ کے جو الفاظ ہیں اس سے وہ تاثر ہوتا ہے ہمارے استاد بیش پہلے ان کی اگر آپ میزان دیکھیں دوہزار اٹھارہ سے سولہ سے پہلے والی اس میں یہی رائے لکھی ہوئی جو ابھی آپ فرما رہے ہیں تو تاثر یہی لگتا ہے کہ شاید وہ دین کے غلبے کی بات ہو رہی ہے لیکن الفاظ پر اگر آپ دھیان دیں اور اس کونٹسک کے اوپر تو ایسی کوئی چیز نہیں اس میں دین اللہ کے لیے ہو جائے نہ کہ دین قالب ہو جائے دونوں باتوں میں فرق ہے دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر آگے فیلرز بھی نہیں آیا اس طرح کا کوئی کرینہ نہیں ہے کہ سرزمین عرب میں اس کو مسئلہ کرنا ہے تو اس لیے وہ مفہوم یہی ہے کہ دین اللہ کا ہو جائے یا نہیں خالص اللہ کے لیے لوگ اس کو قبول کرنے والے چھوڑنے والے تو میرا دیسی بات پر اتمنان ہے لیکن بہرحال آیت کے اندر اگر کونٹسک کا اتنا گہرائی سے نہ رکھا جائے تو آپ کی بات کا امکان موجود ہے جو کہ اس تعلیس پر قائم رہے ہیں کافی لمبے عرصے تک تو آپ ماننا چاہیں میں کچھ اضافہ کروں جو جہاد آپ نے دو کے دو قسمیں بیان کی تو ایک تو منکرین حق کے سزا ہو گئی وہ تو واضح ہے لیکن دوسری بات کی ظلم کی تو ظلم کا ترجمہ پھر میں ہو سکتا ہے کیونکہ میں البیان وغیرہ میزان پرانے میرے پاس جلدیں موجود ہیں میں ظلم کا ترجمہ ہی فتنے کے لحاظ سے دیکھ رہا تھا لیکن آپ ظلم میں تمام ظلم و ادوان شامل کر رہے ہیں شاید اس وقت کہ دنیا میں جہاں بھی نائنصافی اور آپ کی حکومت کے پاس قوت ہو تو وہ اس کے خلاف خروج کر سکتی ہے تو آپ ظلم سے مراد تمام وہ چیزیں لے رہے ہیں جو انسانیت کی خلاف ہو سکتی ہیں ہوں تو میں نے اس نے بتایا کہ میں ایک سکر کیوں کر رہا ہوں اس سورہ حجرات کی آیت کی وجہ سے جس میں دو گروہوں کا ذکر ہے کہ اگر وہ ظلم کرنے پہ آجیں دو گروہ تو تم ان کو صلاح کراؤ گے صلاح قرانے کے بعد پھر اگر کوئی ظلم پہ آجائے تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کر سکتے اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ظلم اب کسی بھی قسم کا ہو تو اس کے خلاف ہم اقدام کر سکتے ہیں صحیح میں صرف یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس کو جہاد کا لفظ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر نہیں جہاد تو ہم نے اپنی ایک term بول رہے ہیں اصل میں تو اللہ نے کتال کہا ہے کتال کسی تو کتال جہادی ہے یہ جہاد کا لفظ کا معلوم ہے کتنا confusion create کرتا ہے کتال کلف سے کتال فہمی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ جہاد سے زیادہ کتال کلف سے استعمال کرنا چاہیے شکریہ جنام شکریہ 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 جی فرمائیے موسیقی 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 کی مومنٹ یا حق کے لیے جہاد کے جو اس طرح کی بغابتیں ہوتی ہیں وہ ان معلومات پر کھڑی ہوتی ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقدام ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اس کے بعد کوئی ساڑھے تین سو چار سو کے قریب ہماری امت اسلامیہ میں بغابتیں ہوئی ہیں ان میں اچھے لوگوں نے بھی کی ہیں بڑے بڑے پارسہ لوگوں نے بھی کی ہیں تو تھی وہ بغابتیں ہی لیکن بھرحال ان کے جو اقدام کی وجہ تھی وہ اگر جائز ہے تو اندلہ بھی جائز ہوگی وہ جہاد شمار ہوگا اور اگر وہ اندلہ جائز نہیں تھی تو وہ جہاد شمار نہیں ہوگا تو بس اسی حصول پر ہم خاموشی اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پوری وہ معلومات نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اندلہ بھی وہ ٹھیک ہوگا ہے کہ نہیں لیکن جو جہاد ہے خدا کی شریعت کے مطابق وہ صرف سٹیٹ کر سکتی ہے اور سٹیٹ کے خلاف خروج ہوتا ہے اور خروج جائز بھی ہو سکتا ہے نا جائز بھی ہو سکتا ہے جی شگیل صاحب معذرت آپ کا مائک پچھ امیوٹ کرنا پڑا آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کوئی فالو آگیا تو بتا دیشئے ہی شگیل صاحب معنی کی بھی ہو سکتا ہے ہی شکیل صاحب ہم چوھے کہ سوال کاموں کو سکتا ہے جو زبان اور اور ریز اور فال کرنیشن ریز اور سوالیزیزوالزم کبیہ جاز ہے کبھیہ کبھی خون کو سکتا ہے اسویی کا حوالہ جو سکتا ہے اس کو کیسے لائیں گے عرب جو ہیں جو وہاں سے نکھے ہیں انہوں نے دونوں امپائر کو تحض نیاز کر دیا اور اپنے 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 ہمیں مسلمانوں پر پین میں اس کیسے چڑھ دوڑے اور بغداد میں جو ہے وہ آگئے ہم نشنلزم کے جو مبورد سے لی اس میں وہ ہاتھ خاتمہ ہو گیا تو جنھ کیوں ہم کیسے دیکھیں کہ ان کو اب یہ رومان امپائر کا جو تھا وہ جیرمن جرمن ٹرای بھی جو تباہ کر دیا جیرمن ٹرای بیرینر تو اس کے سنکے بیسیوں مسائلیں ہیں اسٹری میں کے ایک گروہ جو ہے وہ اپنا ایپ کو اسٹیبلش کرتا ہے دوسرا گروہ باہر سے آکے اس کو تباہ کر دیتا ہے تو سب کچھ کو ہم شرف مورال یا دینی کانٹیس میں تو نہیں دیکھ سکتے یا ہے یہ نہیں ہمیں تو ایسا ہی دیکھنا ہے لیکن بلک حاصل کرنے کے لیے کمانے کے لیے اپنے ریسورس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ساری پہلوں سے جنگ ہوتی ہے ہوتی رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے وہ یا تو ظلم روکنے کے لیے ہے یا فی سبیل اللہ ہے فی سبیل اللہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور منقردین کو صلاح دینے کے لیے لیکن جو جہاد ظلم کے خلاف ہے وہ ہر ایک قوم کو اجازت ہے اگر کوئی اس کے لیے کر رہا ہے مثلا نبی افغانستان پہ جو چڑھائی کی امریکہ نے تو وہ بہانہ اس کا جو بھی اس نے لگایا وہ اخلاقی بہانہ تھا اس کے بغیر وہ آ نہیں سکتا تھا لیکن اندر پیچھے کیا محرکات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں تیل کی تلاش میں آیا ہو کچھ مائنز کی تلاش میں آیا ہو ہمیں نہیں مادون تو ہم تو اس کے ظاہری اس بات پر جائیں گے کہ اس نے اپنی طرف سے اخلاقی اقدام کیا جی قوم ظلم ہو رہا ہے جی عورتوں پر اور بچوں پر اور میں ان کو آزادی دلانے جا رہا ہوں ایسا ہی اس نے عراق پہ کیا تو یہاں تو وہ تیل کے لیے ہے سب کو نظر آ رہا ہے لیکن بہرحال بہانے وہ اور ہوتے ہیں اور پیچھے جو اصل نیت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اندلہ ہی جا کر ثابت ہوگا کہ کس نے کیا کیا لیکن ہمیں مسلمانوں کے لیے یہ حصول رہے گا اور ہم اسی پہلو سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اقدام جو کیا گیا مثلاً نیپولین بوناپارٹ کی طرف سے مسلمان ریاستوں پر مصر میں جو حملہ ہوا یا روس تک وہ آ گیا وہ جائز تھا کہ ناجائز تھا سکندر آزم نکلا تو وہ صحیح نکلا کہ نہیں نکلا ہم اس کو کہیں گے کہ بھی وہ صرف ایک سپاہ سلالی کے جہور دکھانے کے لیے نکلا تو یہ غلط ہے دین کا مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف بھی اقدام اس وقت کیا جائے گا کہ جب قوموں نے اس کو پریشرائز کیا اس قوم کو جو ظلم کر رہی تھے اپنے شہریوں پر اور اس کو دنکیہ میدین سمجھایا بھی اگر وہ باز نہیں آیا تو پھر جنگ کی جائے گی ادھر وائز ڈائلوگ کے ذریعے سے ہی راستہ نکالا جائے گا اور باتوں کو منوایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا ہماری اپنی جب ہم سوپر طاقت ہوتے تھے تو اس میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں مثلاً برطانیہ کی بادشاہ نے لکھا ہمارے سلطان محمد کو یا فرانس کی ملکہ سے کہہ دیں کہ وہ جنگ کرنے والی ہے تو وہ جنگ نہ کرے بس یہ خط لکھا گیا اور جنگ نہیں ہوئی تو یہ ہوتا تھا تو ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے بڑی طاقتیں جو ہیں ابھی ہمارے دیکھیں انڈیا اور پاکستان لڑ رہے ہیں تو امریکہ اگر اس میں رول پلے کرنا چاہے تو بس کہہ دے گا کہ بھی جنگ نہیں ہونے چاہیے تو نہیں ہوگی یہ طاقتیں ہوتی ہیں اس طرح سے طاقت جو ہوتی ہیں وہ بیلنس کر دیتی ہے باز کار جنگ سے روک لیتی ہے تو اب جو بھی ظلم کر رہا ہے انڈیا پاکستان میں سے اس کے خلاف امریکہ آ سکتا ہے اس کے خلاف چائنہ آ سکتا ہے اس کے خلاف روس آ سکتا ہے یہ اس کو اخلاقی اجازت حاصل ہے خدا کی دین کی روشنی میں بھی اور ویسے جو دنیا کے مانے ہوئے اخلاقی اصول ہیں تو وہ جو ظلم جاتی کرنے والا ملک ہے اس کے خلاف وہ اقدام کرنے کی اجازت ان کو حاصل ہے قانونی طور پر کہہ لیجئے جو اس وقت دنیا کا جنگی قانون چل رہا ہے اس میں عام طور سے تو کسی کی سہاد کو ہم پار نہیں کر سکتے لیکن ظلم کے روکنے کے لیے آ سکتے ہیں یہ مانا ہوا قانون نہیں اس وقت بہت شکریہ اگلا سوال فرحانہ صدیقی صاحبہ فرحان صاحبہ آپ نے مائک انبیوٹ کرنے کی اسلام علیکم نیو علیکم میرا سوال یہ ہے کہ شیط جو ہے وہ سب سے بڑی سب سے بڑا گناہ یا جرم کہلے لیکن یہ کہ ہم آج آج اس کی سزا نہیں دی جا سکتی بلکہ اللہ تعالی ہی دیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں آپ کے پاکستان میں جو قانون ہے بنایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کرنے والے کو موت کی سزا دی جائے گی اور حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح کے ظلم بھی ہوئے گستاخی بھی ہوئی لیکن انہوں نے کسی کو سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی صحابہ کو ایسا کوئی حکم دیا کہ ان کے پیچھے جائیں اور ان کے ساتھ ان سے اس چیز کا بدلہ لیں تو پھر پاکستان میں یہ کس بیس کی قانون بنا ہوا ہے سزا موت والا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے ذاتی جھگڑے بھی اس طرح نمٹانے لگیں جیسے پچھلے دنوں کچھ سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک میہ بیوی کو اٹھا کے انہوں نے جلتے ہوئے تندور میں پھیک دیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے کیا جیسے یہ آسیہ بیوی کا کیس چل رہا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ پاکستان نے کس بیس پر یہ قانون بنایا پاکستان میں کوئی بیس ہو تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے دیکھیں یہ بات یہ ہوئی ہے کہ ہنفیوں کا جو قانون تھا اس بارے میں وہ یہ تھا کہ جب ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوز بللہ توہین کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کو توبہ کا کہا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے نئی توبہ کرتا تو اس کو ارتداد کی سزا دی جائے یہ ہنفیوں کا قانون تھا ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ نئی توہین رسالت خود جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو سزا موت دی جائے گی خواہ وہ ارتداد ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ ڈائریکٹس جرم کی وجہ سے سزا دی جائے گی ابن تیمیہ ہی کی کی وجہ سے یہ بات ہمارے ہاں زیادہ معروف ہوئی اور مشہور ہو گئی چنانچہ اب ہمارے ہاں یہ قانون ذہن ہے پاکستانی علماء کا کہ توہین رسالت ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا سزا موت ہے اور جس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے تو اس لیے اس کی سزا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دی جائے گی استاد گرامی نے ایک تریز دی تھی ان علماء کو کہ آپ بجائے اس کے کہ توہین رسالت پر قانون بنائیں آپ فساد فلرز کے دابطے پر قانون بنائیں کہ اگر کسی کی توہین کرنے سے فساد فلرز پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کچھ سزا دے سکتے ہیں لیکن ان کی یہ بات مانی نہیں گئی اور بلکہ رد عمل تھوڑا سا نیگیٹیو آیا اس طرح پاکستان میں جو ذہن ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ اس پر سزا موت دی جائے گی انفیوں کا ایک اور قانون تھا کہ غیر مسلم کو صرف روکا جائے گا کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے یعنی توہین رسالت کرنے کی ہمارے ملک میں رہتے ہوئے اس سے زیادہ اس کی کوئی سزا نہیں تھی کچھ چھوٹے موٹی سرزنش ہو جائے گی یہ ہو جائے گا لیکن ان انفیوں نے اور ہمارے ملک کے پاکستانیوں نے یہ بھی خیال کر لیا کہ کافر جو ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ کا رسول اللہ کا رسول نہیں ہوتا ان کی توہین بھی سزا موت کی مستہ یہ دو انحرافات ہیں خود انفی قانون سے قرآن سے تو الگ بات ہے قرآن اور سنت سے جو آپ نے تفصیل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی سزا نہیں دی تو اس کے باوجود یہ معاملہ ہوا ہے اس میں پیچھے جو کہانی ہے وہ قاب بن اشرف وغیرہ کی ہے کہ قاب بن اشرف جو یہودی تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی اور آپ کی توہین بھی کرتا تھا تو اس کو سزائے موت دی اس کی غالباً وجہ یہ سمجھ لی گئی کہ وہ توہین رسالت کرتا ہے جبکہ قرآن مجید نے جو اس کا جرم بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قریش کے ساتھ سازواز کرتا ہے وہ مرج فونہ فلمدینہ میں شامل ہے ہر وقت مدینہ میں سنسنی پھیلائے رکھتے ہیں کبھی دشمن آگئے کبھی دشمنوں کا ساتھ دے دیا تو جیسے آپ سمجھ لیجے کہ ایک بڑے درجے کا باغی جو ہے جو حکومت کو چلنہ ہی نہیں دے رہا یہ اس طرح کا مجرم تھا خالی توہین فساد فیلرز فساد فیلرز کا ہوا جی فساد فیلرز کے جو جیسے اس کو سزا دی گئی اور دوسری وجہ وہی وہ رسول کا مقذب بھی ہے تو تو خالی توہین اس کا جرم نہیں ہے توہین تو ایک چھوٹا سا اس کا جرم ہے جو بہت سارے جرموں کو ملا کر پھر بڑا ایک مجرم بن جاتا ہے تو وہ اصل میں بہت ہی بڑا مجرم ہے یہ سوسائیٹی کا بھی ملک کا بھی ریاست کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی تو اس کو سزا اس وجہ سے دی گئی نہ کہ صرف توہین کی وجہ سے صرف توہین اس کا جرم نہیں ہے توہین کرنے والے تو بہت سارے صحابہ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے جو پہلے گالیاں دیتے یا کم از کم جھوٹا ہو گئے تو وہ مسلمان ہوئے جس میں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی ہجرت کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں پہلے تو نیگٹیوی رائے رہی ہوگی ان کی خود حضرت عمر کو دیکھ لیجئے کہ وہ مارنے کے لیے نکلے تھے گھر سے لیکن اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی تو یہ تو ظاہرہ کے بڑا مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صرف توہین کرنے والوں کوئی سزا دی جائیں لیکن بہرحال یہ اب قانون ہے پاکستان کا تو اس میں باقی جو آپ نے تیسری بات کہی وہ جذبہ پاکستان بہت برا بن گیا ہے ہماری اسلامی ریاست میں یہ واضح طور پر مانا جاتا تھا کہ معبرائے عدالت کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی تو مثلا ایک واقع شرائع کے زمانے کا ہے یہ حضرت عمر کے زمانے میں قاضی مقرر ہوئے اور بعد میں کافی دیر تک رہے تو ایک چور کو پکڑ کے لائے گیا تو چور کو جب پکڑا گیا تو چوری کرتے ہوئے رنگ ہاتھوں پکڑا گیا تو اس کو لوگوں نے مارا تو قاضی کو جا کر اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے جرم ثابت ہونے سے پہلے تو پہلے قاضی صاحب نے ان کو کہا کہ تم ان کو تھپڑ مار لو تو ہرہ کیس بات میں چلے گا تو گواہیوں کے بعد ان لوگوں کو پہلے جتے تھپڑ اس کو لگے تھے وہ اس کو مارے گے اور پھر چوری کی سزاٹ کیس شروع ہوا تو ہمارے ہاں عدالت سے باہر کسی کی جرت نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کسی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی ایک ہاتھ بھی لگا سکے وہ پولیس ہی کرے گی اس کا حق ہے تو مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے کل یہاں پر پاکستان میں دکانیں گھل جائیں گی یہ حدود و تعذیرات کی دکان ہے چور کو پکڑ کے لائے میں ہاتھ کاٹتا ہوں بڑا خطرناک کا مجمع جمع ہو جاتا ہے مجمع جمع ہو جاتا ہے اور کوئی منہ کرنے والا نہیں ہوتا کیسے مت کرو نہیں کرے نہیں سکتے لوگ اس کو ماریں گے جو منہ کرے گا چند سال پہلے یہاں پر شیال کوٹ میں لڑکوں دو لڑکوں کو بیٹھ مار مار کے مار ڈالا بہت افسناک بہت درتناک بہت درتناک یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ عدالت پولیس کا جو تصور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس میں پیچھے ہماری اپنی تربیت بھی ہے ہم نے پچھلے کوئی ڈیرہ سو سال سے ڈرامے اور فلم ایسی بنا رہے ہیں جس میں ہیروئزم ہوتا ہے ہیرو کا کام ہی یہی سکھائے جاتا ہے وہ عدالت سے پولیس کی مدد کے بغیر اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے اپنے مارنے والوں کو سزا دیتا ہے اپنے باپ کے قاتلوں کو قتل کراتا ہے وہ سکھا ہے یہی جا رہا ہے اسی کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ اس بیماری میں چلی جا رہی ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب تو اب تو جو ڈاکووں کو اور ان کو ہی پکڑ کے مار دیتے ہیں وہ سڑکوں پر جا حالانکہ پتہ کوئی ڈاکو ہیں یا نہیں ہیں ہے وہ تو ہماری پولیس نہیں ہے ہماری پولیس نے بھی پچھلے دن ایک صاحبہ اللہ علیہ خاندان کے ساتھ کہہ کی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے جائے جزاک اللہ بہت شکریہ صاحب صاحب چار سوال اور باقی ہیں ہمارے بجال دے تو مسعود خان صاحب کا سوال ہے شبانہ انسانی صاحبہ کا شمس زمان صاحب کا اور تاج خان صاحب کا اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوگا تو معذرت ہونے ہی لے پائیں گے ہم آج آپ اسے ویب سائٹ سے سمیٹ کر دی رہے گا اگلا سوال تاج خان صاحب کا ہے تاج صاحب آپ کا مائی کو اپنے فرمائی ہے اسلام علیکم جناب میرا سوال یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے آپ نے کہا ایک خاتلو فی صلی اللہ کا حکم آیا لیکن ان کے رہلت کے بعد ان کی رہلت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خاص طور پر بڑی فتوحات ہوئیں جن کو ہم فتوحات کہتے ہیں اور انہوں نے ان کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ہنڈرڈ مائلز ہنڈرڈ سکوئر مائلز پر آور کے حساب سے جتنی بھی ان کی حکومت تھی اس کے دوران کتنی تیریٹوری اتنا علاقہ ان کی خلافت میں آ گیا تو یہ جو جہاد ہوا ہے یا اس کو جہاد کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کے انہوں نے جو فتوحات کی ہیں اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلنا جاری رہا اور کب تک جاری رہا دیکھیں دیکھیں صحابہ کی حد تک تو میں اتمنان سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قوموں کے طرف خط لکھا تھا ان قوموں کی طرف ہی جہاد کو شروع کیا اور مکمل کیا البتہ حضرت عمری کے زمانے میں یہ خطو کتابت جو سپاسلانوں کے درمیان اور ان کے درمیان ہوئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض جبوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تو اس دائرے میں نہیں آتے جس دائرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط دائرہ بناتے ہیں تو لیکن سپاسلار کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ جی ادھر سے بار بار حملے ہو رہے ہیں تو ان حملوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس علاقے کو بھی فتح کر لیے ہیں تو ان چیزوں کے علاوہ بل اموم صحابہ نے جو خلفہ راشتہ کا زمانہ ہے اس میں بس انہی علاقوں تک محدود رکھا گیا جنہی علاقوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دے دی تھی ان کو پھر اہل کتاب کے اصول پر جیسے میں نے پچھلی سے پچھلی کلاس میں ارز کیا تھا کہ اہل کتاب کے اصول پر صرف ماہ پہت کر لیا گیا تھا ان کے افراد کو قتل نہیں کیا گیا ان کو کوئی انڈیویجلز کو سزا نہیں دی گئی صرف حکومتیں ختم کر دی گئے تاکہ لوگ یقون الدین الدلہ والی صورت پیادہ ہو جائے کہ وہاں کے لوگ بھی مسلمان حکملانوں کے مدہت ازادی حاصل ہو جائے ان کو کہ وہ جو چاہیں اپنا دین اختیار کر سکتے ہیں جو ان کا پہلے دین ہے اس پر قائم رہے یا اسلام کو اختیار کر لیں یہ وہ راستہ تھا جو صحابہ نے کھولا تھا اور صحابہ کا کام صرف اتنا ہی ہے اس لئے ان کا جو جملہ تھا ان ملکوں میں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے ان ملکوں میں جاتے وہ جملہ یہ ایک بولتے تھے کہ یا تو ججیہ دے دو اور یا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر مسلمان ہو جاؤ یہ وہ جملہ بولتے تھے اور جب فتح کر لیتے تھے تو جملہ یہ بولتے تھے کہ ہم تمہیں بادشاہوں کی جبر سے نکال کر اللہ کی آزادی کی طرف لے کے آ رہے ہیں تو بس یہ ان کا کام تھا انہوں نے ان ملکوں میں بس اتنا کر دیا اور باقی جو اضافے ہیں اس دائرے سے علاوہ وہ دفاع کی اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے کرنے پڑے ہیں اور حضرت عمر کے دو خطوط ایسے ہیں جس میں ہم بازے طور پر کہا کہ نہیں تم آگے نہیں جاؤ بس ہمارا کام اپنہی ہے وہ آگے سے لکھتے ہیں نہیں جی یہ تو اگر ہم آگے نہیں جائیں گے اس علاقے کو فتح نہیں کریں گے اس پر فوجی کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ باز نہیں آئیں گے ہمیں مسلسل جنگ کی حادت میں رہنا پڑے گے تو اس حکمت عملی کی وجہ سے پھر وہ اجازت دے دیتے تھے کہ اچھا اگر تم نہیں مارا ہوگے تو وہ آگے مار جائیں گے تو بہتر ہے کہ معاملہ صاف کر دیا کوئی اس طرح کی چیزوں کے علاوہ ان کا باقی سارا جہاد ہی ہے البتہ بعد میں جو اسلامی ریاستوں نے کیا ہے اس کو ہم جہاد اس معنی میں نہیں کہہ سکتے اگر وہ کبھی کبھی ظلم کے خلاف ہوا ہے تو بلا شبہ وہ اچھا ہے اس کے بعد اس کی کوئی شکل صورت باقی نہیں رہتی ہے اگرچہ ہمارے جو نعرے لگائے جاتے تھے جہاد میں وہ یہی تھے جو صحابہ کی جہاد کے نعرے تھے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بھاراً قرآن کے مطابق اس کو وہ والا جہاد نہیں کہا جائے گا البتہ ظلم کے خلاف جہاد کی جہاد ہے اس کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں تو یہ جتنی فتوحات ہوئی ہیں نورت نورڈن ایفریکہ میں اور یورپ کے کیا کہتے ہیں اسپین میں اور ویانہ تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے خلافت عثمانیہ میں تو یہ تو کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کرتے چلے گئے یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے کر رہے تھے کیا خیال ہے اس کے بارے میں ہاں کچھ بہت واضح ہم نہیں کہہ سکتے البتہ یوں کہہ لی جائے کہ دفاعی حکمت عملی بھی پیش نظر رہی ہوگی اور فتوحات کا تصور بھی پیش نظر رہا ہوگا کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں یہ تصور بھی رہا ہوگا تو یہ تینوں چاروں تصورات مل کے یہ بڑھتے چلے گئے لیکن جو صحابہ نے دائرہ بنایا تھا بس وہی دائرہ جہاد اسلامی کا دائرہ تھا بعد میں اب مگر نظر آ رہا ہے بعض علاقوں میں ہمیں مثلاً مشریوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خطوط موجود ہیں کہ انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو لے کر اعتمر کے دمانے سے ہی شروع ہوگئے اعتمر کے دمانے فتح بھی ہوگئے علاقے وہ خطوط ہیں جی کہ ہمیں آرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو قوموں نے بلایا ہوگا وہ ہر علاقے میں الگ الگ سے تحقیق کر کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہوگا ہے لیکن یہ بات آپ کی دات سو ٹھیک ہے کہ بعض صرف علاقے فتح کرنے کے لئے بھی کام ہوا ہوگا اور جذبہ یہ بھی رہا ہوگا کہ اللہ کا پیغام دور دور تک پہنچے لیکن اس کے لئے اللہ نے جہاد کی اجازت نہیں دی تھی وہ صرف صحابہ کے لئے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو جو اگر حکومت خود ظلم کرے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ہی جہاد کر سکتی ہے لیکن اگر حکومت خود ہی ظالم ہو تو اس کے خلاف لوگ جمع ہو کے جہاد نہیں کر سکتے ہاں جی ہاں جہاد نہیں کریں گے وہ خروج ہوگا خروج کی شرائط ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں دین کے اندر البتہ یہ ہے کہ دوسری قوموں سے اپیل کی جا سکتی ہے جیسے کوئی بھی اچھے لوگ کریں کہ بھی ہمیں ظلم سے بچایا جائے وہ اپنے ظلم کو ریجسٹر کرائیں دنیا کی تاریخ میں سفوں پر دنیا کے سامنے لے کر آئیں تو پھر اگر وہ خود اقدامت کرنے شروع کر دیں گے تو دوسری قومیں پھر ساتھ نہیں دیتی ہیں جیسے ہم نے فلسطین میں دیکھا جیسے ہم نے کشمیر میں دیکھا دوسری قومیں پھر ساتھ نہیں دیتی ہیں دوسری قومیں اس وقت ساتھ دیتی ہیں کہ جب آپ مظلوم آنا طریقے سے ظلم سہرے ہوں اور آپ ثابت کر دیں کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اگر دس میں لوگ میں نے مار دی ہیں جس کے جواب میں دس حقومت مار دیتی ہے تو پھر لوگ تو یعنی کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ مدد کرنے کو آگے نہیں بڑھتے تو اگر مدد لینی ہے دنیا کی جو اللہ کا قانون بنایا ہوا ہے کہ جب ایک قوم اپنے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے تو دوسری قومیں ظلم بچانے کے لیے جائیں اور یہ ہماری فطرت میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نہ بھی بیان کرتے تو ایسا ہوا تھا تو اس قانون کا پھر اطلاع نہیں ہو پاتا لوگ پھر بس تردد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ظلم مثلا پاکستان کی وجہ سے کشمیریوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ دہشتگردی کر رہے ہیں اب دہشتگردی کا الزام ہے اتنا مشہور کر دیا گیا کہ اب کشمیریوں کی مدد کرنے کو کوئی بڑی حکومت آتی نہیں ہے اس لئے کی تائید حاصل نہیں ہوتی تو یہ ایک مشکل ہو جاتی ہے زیادہ بہاثر ہوتی ہے البتہ یہ کہ مجھے تاریخ میں شاہد ہی کوئی چیز ایسی ہو جس میں بغاوت نے کسی قوم کو ازادی دی ہو دوکہ کوئی دو چار مثالیں ہوتا ہوں زیادہ مثالیں ناکامی ہی کی ہیں نہیں جی ایسی بات نہیں ہے امریکہ خود اس بات کی گواہ ہے کہ یہ چیز کامیاب ہوئی ہے دوکہ مثالوں میں آگا نا جی وہ ایک منظم طرح کی تھی وہ ایک اور طرح کی جدوجہد تھی لیکن نسلن انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سوستاون کی جنگ دیکھ لی کتنی پڑی جنگ کرتے ہیں حاصل کیا ہوگا تو وہ امریکی جدوجہد اور طرح کی ہے اس میں کچھ شخص تھی تھی جو فطرت کے قانون کی پیروی تھی تو پچت ہوگئی ورنہ قائد اعظم کا طریقہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کا طریقہ ہے تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصفہ پر عمل کرتے ہوئے پاکستان حاصل کیا تھا تو مظلومانا جتوجہد زیادہ محشر ہوتی ہے اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں دعوت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھ لیے مجال ہے کسی نے ایک آدمی کو بھی ہاتھ لگایا ہو حالانکہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی عورتوں پر بھی بچوں پر بھی مرتوں پر بھی مجال ہے آپ ایک ہی جملہ بولتے تھے کہ بھئی میں جنت کا وعدہ کرتا ہم بس یہی جملہ بولتے تھے پھر کچھ امیر صحابہ آگئے تو ازاد کرانا شروع کر دی ان لوگوں کو خرید کر بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تو یہ فرق ہے جو انبیاء کے طریقے میں ہیں اور ہمارے جو خروج کے طریقے میں ہیں تو آپ چند ایک مثالیں دے سکتے ہیں ایسے زیادہ نہیں زیادہ تر تعداد ایسی ہی ہے بغاوتیں ہوئیں اور ناکام ہوئیں بغاوتیں ہوئیں اور ناکام ہوئیں البتہ قسمت کا کھیل ہوتا ہے کامیابی ہو جاتی ہے لیکن وہ اصول نہیں منایا جا سکتا اکثریت کو دیکھا جائے گا اس میں اکثر واقعات ناکامی کے ہیں اور قلیل طلال جو ہے وہ قلیابی کی ہے مہربانی جی تینکی ویری مچ شکریہ تین سوال جو باقی ہیں سائیسے وہ لے رہے تو جلدی سے شمس و زمان خسروف صاحب آپ اپنا مائیک ان میوٹ کر لیے جیسے جی فرمائیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سائیسے میرا سوال یہ ہے میں نے معرف القرآن تدبر القرآن تفہیم القرآن اور مولانا آزاد کی ترجمان القرآن یہ ساری تفسیریں کا متعلق چل رہا ہے اور جہاں جہاں پر خطال کا لفظ آ رہا ہے مفسرین لفظی معنی آیت کے تو خطال ہی کے کر رہے ہیں لیکن جب نیچے تفسیر لکھتے ہیں تو وہاں پر جہاد کا ذکر ہو رہا ہے نہ کہ جنگ کا تو ایسا کیوں ہے دوسری چیز یہ بڑا کنفیوشن کریٹ کرتا ہے اور دوسرا آپ نے دو خسموں کے جہاد کا کہا ہے ایک رسول کے ساتھ اور دوسرا جو ہے ظلم کے خلاف تو ظلم کے خلاف والا جو جہاد ہے اس کا پرپس کیا ہے وہ بڑا تو ظلم یعنی لفظ تو بڑا جینریک ہو گیا نا جی تو موٹف کیا ہوگا کیونکہ جہاد میرے قرآن میں جہاں جہاں ذکر آ رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ ہو رہی ہے بات اور ابھی پوری اتنا سننے کے باوجود بھی اس ٹاپک پہ وہ کنفیوشن برابر ابھی بھی بنا ہوا ہے جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو اصل میں ہمارے ہاں جو لفظ جہاد ہے وہ کتال ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے اردو میں البتہ عربی میں اس کے اور بھی پہلو ہیں لیکن اب انگریزوں کے اس لفظ کو مشہور کرمے کی وجہ سے عربوں کے ہاں بھی جہاد جو ہے وہ کتال ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے اس لیے اب یہ ایک ٹرم ہے جو زیادہ معروف ہو گئی فقہ کی کتابوں میں بھی یہی لفظ لکھا ہوا ہے کتال کے معنی میں تو اس لیے جو ہماری کہلی جیے کہ فقہ میں ہمارے جو شریعت ہے اس کے اندر اور اب ہمارے جو لٹریچر ہے سارا اس کے اندر جہاد کا مطلب کتال ہے اس لیے جب علماء تفسیر میں اوپر کتال لکھا ہوگا نیچے اس کا ترجمہ جہاد کر دیں گے یا تفسیر میں جہاد لکھتے ہیں گے تو یہ غلط ترجمہ نہیں ہے اب جہاد لفظ کتالی کے معنی میں بولا جاتا ہے تو رہ گیا یہ کہ ظلم کا ایک بڑا لفظ ہے جینرک ہے اس میں کچھ متعین نہیں ہوگا تو یہ ہر لفظ کے بارے میں ہم اس طرح کے تردد کا شکار ہوتے ہیں لیکن ظلم کیا ہوتا ہے یہ جب ہو رہا ہوتا ہے ہم سب پہچان رہے ہوتے ہیں کبھیلی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر جو ہے آپریشن کر کے اس نے گردہ نکال دیا ہے تو اس نے ظلم کیا ہے اس کو ہم ظلم نہیں کہتے حالانکہ کام تو وہی ہے جو قتل کرنے والا کر رہا ہوتا ہے لیکن گردہ بیجنے والا اگر بچوں کے گردے نکالے تو ہم ظلم کہیں گے تو ظلم جو ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے بلا شبا لیکن اس کے معنی واضح ہوتے ہیں اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی یہ وہ قسم ہے جس کے لیے ہم دوسری قوم کے اوپر تباہ ڈال سکتے ہیں اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں اس کے اوپر جہاد کی یا قتال کی بھی اعلان کر سکتے ہیں یہ متعین ہوتا ہے ایسا غیر متعین نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ ظلم کا مطلب کیا ہے ظلم کا مطلب بجلی بند ہو جانا نہیں ہوتا حال مطلب بجلی بند کر دی جائے وہ کا رہنا سینا مشکل کر دیا جائے جس کو عام طور سے ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں رہنا جان جوکھم کا کام بن جائے تو یعنی انعزتیں محفوظ ہونا جانے محفوظ ہونا کاروبار محفوظ ہونا اب یہ ظلم ہو رہا ہے جیسے ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں جیسے ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں جیسے ہم ویتنام میں دیکھتے رہے ہیں یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں تو یہ بلا شبہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا آرام سے آدمی قومیں فیصلہ کرتی ہیں نہیں پتا ہے برما کے خلاف ہم اقدام کر سکتے تھے لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کہانیاں سنائی جا رہی تھیں وہ ایک اور طرح سے تھی تو وہ تحقیق کر کے کہانیوں پہ ہی جانچ پڑھتا کر کے پھر ہمیں اقدام کرنے کا حق حاصل ہے تو ظلم باوجود اس کے کے غیر متعین ہے لیکن متعین بھی ہوتا ہے البتہ یہ جو جہاد کی قسمیں ہیں یہ فطری ہے ایک تو جہاد جو ظلم کے خلاف ہے یہ بالکل فطری ہے اس وقت پوری دنیا اس پر عمل کر رہی ہوتی ہے کوئی بھی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوتا صرف اللہ کے رسول کا جو جہاد ہے وہ ایک سپیشل چیز ہے اس کو ہم عام قائدے کے مطابق نہ ثابت کر سکتے ہیں نہ منوا سکتے ہیں وہ صرف خدا کے اس قانون دینونت کے تحت ہی سمجھنے آتا ہے کہ ایک آدمی کافر ہو اس کو جن ایک حق ختم کر دیا جا یہ بس اللہ کا وہ قانون ہے جو دینونت کے نام سے ہم جانتے ہیں اور جو اللہ نے رسولوں کے لئے خاص کر رہا ہے باقی جو جہاد ہے وہ پتا ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کرتی ہے البتہ جو جہاد کشور کشائی کے لئے ہوتا ہے ملک کی زمین بڑھانے کے لئے اس کو ساری دنیا برا کہتی رہی ہے البتہ چونکہ بہادری کی وجہ سے سکندر آزم کی سپاسگاری کو تسلیم کیا جاتا ہے تو بہادری کے جذبات کے لئے دیکھا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے اس کے لئے تو پھر یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ وہ نکلا اتنے فوج کے ساتھ اور پوری دنیا پہ چھا گیا تو سکندر آزم سے لے کر نپولی انگونا پارٹ تک سب اپنے کامیاب کارناموں پہ فخر کرتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے اس کا دین اور اخلاق سے تعلق نہیں ہوتا وہ ہیرویزم سے ہوتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا چھوٹا سا یہ آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا لہذا سوال ہے چھوٹا سا اس کنٹینیویشن میں ہی ہے جی ضرور فرمائیے جی سعید صاحب قرآن یہ بازابتہ فرق کر رہا ہے خطال اور جہاد میں تو پھر ہم مفسرین یہ اس میں کیوں پڑ گئے ہیں اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے جہاد بالکل ایک طبو لفظ ہو گیا ہے جبکہ جہاد کا اگر روٹ معنی دیکھیں تو وہ جدو جہد کی اور وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو سکتی ہے یہ بات لیکن آج جہاد کو صرف خطال ہی کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے تو یہ آج کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو فرق کر کے بتائیں اور کلیر کریں جی بالکل آپ کی بات بہت اچھی ہے درست ہے لیکن یہ ٹرمز ایسے ہی ہوتی ہیں مثلا ہمارے ہاں ابھی یہ تحریک چلی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ اللہ کے لئے خدا کا لفظ نہ بولیں لیکن ہم خدا بمانا اللہ ہی بولتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹرمز ایک دوسری کے جگہ لیتی رہتی ہیں آپ کی تجویز اچھی ہے کہ ہمیں کتال کا لفظ انٹرڈیوچ کرونا چاہیے کیونکہ جہاد کا لفظ بدنام ہو گیا ہے تو ٹھیک اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی غلط بات نہیں تھی کہ لوگوں نے کتال کا ترجمہ جہاد کیا یا اس کی تفسیر میں لکھا وہ ایک ٹرم ہے ہماری استعمال ہو رہی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے غلط معنی کے باوجود اور صحیح معنی کے باوجود وہ اب موجود ہے اب کتابوں میں اس کو نکالا تو نہیں جا سکتا البتہ اگلی نسلوں کو ہم یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی اصل ٹرم کو کتال کو اختیار کر لیں تو یہ بالکل این ممکن ہے اس میں کوئی شبہ نہیں بات آپ کے اچھی شکریہ سر جاک اللہ شکریہ اگلو سوال شبانہ انساری صاحبہ شبانہ صاحبہ آپ نے مائیکن بھی اٹھ کر لیجئے آپ جی فرمائی السلام علیکم جی والیکم اسلام میرا سوال یہی جہاد سے مطالق ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستانی قوم جو ہے کنفیوزڈ قوم ہے اور مطلب یہ کونسپٹس بلکل بھی کلیر نہیں ہیں جہاد کتال کسی چیز کے آپ سکس سیونت کے بچوں کی اگر اسلامیات کی کتاب اٹھا کے دیکھیں اس میں جہاد کے ٹاپک پر جو لکھا ہوگا تو وہ لگتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے ان کو خود بھی نہیں سمجھا رہی وہ ایک جگہ کچھ کہتے ہیں اور پھر آگے جا کے وہ کچھ کہتے ہیں تو بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے الگ سے کہ یہ جہاد اور کتال کیا ہے ایک تو یہ چیز ہے اور دوسری وہ جیسے یہ قوانین ہے توہین قرآن توہین رسالت والی تو اب تو یہ حال ہے کہ ہم لوگ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے جو بچارے کرسچنز ہیں ان کو ہم کس طرح قرآن دیں کہ ہمیں تو یہ خوف آتا ہے اور ان کو لیتے ہوئے خوف آتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے توہین ہے قرآن کا مطلب جیسے ہمارے آرے تو یہ ہے کہ بے وضو نہیں ہاتھ لگانا تو اب یہ بھی ایک خوف ہے کہ ان کو ہم کس طرح دیں اور وہ بچارے کس طرح ایکسپٹ کریں ان قوانین کی وجہ سے تو اس کا کیا حال ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی گریس مارکس تو انشاءاللہ امید ہے کہ آخرت میں ضرور دے گا کہ اگر وہ جیسے بچارے جو اس طرح کا طبقہ ہے کرسچنز جو پساوہ طبقہ ہے جو یہاں کا تو اس کو تو وہ تو لیتے بھی خوف زیادہ ہوتا ہے اگر ان کے بچے بھی پڑھے لکھے تو وہ ہاتھ لگانے سے بھی ڈٹھتے میرا خود تجربہ ہے کہ میں نے کوشش کی تو اس نے مطلب معذرت کر لی کہ کہیں الزام نہ لگا دے کو دیکھ لے اگر ہمارے ہاتھ میں تو ہمارے پر توہین قرآن کا تو اس کا بارے میں کچھ آپ ایکسپلین کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اب قرآن مجید کے ایسے ترجمے آنے چاہیے جس میں قرآن کا مطن موجود نہ ہو یہ ایک سلوشن نکل سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں واقعی یہ بلی صورتحال ہے کہ اب ہم قرآن مجید کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتے غیر مسلم کو تو پھر ترجمہ بھی لیتے ہوئے وہ گھبرا رہے ہیں ترجمہ ہی دینے کی بات کریوں اچھا اچھا خالی مطن کے بغیر ترجمہ مطن کے بغیر پھر آپ ایسا کر لیں کہ اس کے پیسیز کر کے یعنی کوئی ایک آن پیراغراف کوئی ایک صورت دے دی پورا قرآن نہ دے مگرہ مجھے یہ تو میرا خیال ہے کہ یہاں مجھے جو ترجمہ میں ہے کہ وہ ترجمہ خالی تو لے لیتے ہیں لیکن قرآن مطنید کے دن کے ساتھ ان کو ذرا ڈر لگتا ہے تو پرحل یہ باری بدقسمتی ہے کہ ہم نے خود اپنے قرآن تک پہنچنے کے راستے روگ دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا مسجد نبی میں آ کر عیسائی رہتے تھے عیسائی سوتے تھے وہاں پر اور مسجدوں میں بھی اب ہمارے ہاں پابندی ہے میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ایک مسجد ہے تو اس کی جمعہ داریاں کچھ میرے پاس ہیں تو ایک دن کیا ہوا کہ محلے میں ہمارے کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا ٹرانسفارمر چل گیا اور وہ کیونکہ پرائیویٹ کالونی ہے تو ہمیں خود خریدنا پڑتا ہے ٹرانسفارمر وہ مسجد میں میں نے میٹنگ رکھ لی کہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس میں دو ہندو بھی رہتے ہیں ہمارے ہاں اب وہ سارے کے سارے اصل مسئلے پر بات نہیں کر رہے ہیں وہ میرے بارے میں کوئی خسر خسر کانوں میں کر رہے تھے میں نے پوچھ لیا کیا مسئلہ کیا ہوگا آپ کیا توجہ نہیں دیرے بات کی طرف تو انہوں نے کہا کہ تم نے مسجد میں دو ہندووں کو بلا لیا ہے میں نے کہا ان کو کوئی کندگی لگی ہوئی ہے کچھ مسئلہ ایسا ہے وہ پاک صاف نہائے دوئے ہیں آ کر بیٹھ گئے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن بہرحال وہ پھر اس پر راضی ہوئے کہ ان کا پہلے وضو کرا لیا جائے وضو کرا لیا جائے تو یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں تو یہ باقی بدقسمتی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ تھے مومن نہیں ہوئے تھے ساری بحث انہوں نے وہیں پر بیٹھ کر کی ہے تو ہم پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے یہ صرف حیسائیوں کے بارے میں نہیں ہیں مسلمان ایسے ہیں پاکستان میں کہ دیوبندیوں کی مسجد میں اہل ایدیس نہیں بیٹھ سکتا ہے اہل ایدیس کی مسجد میں ایک فرقے کا دوسرے فرقے میں نہیں جا سکتا تو ان کی تو دور کی بات ہے اندو کریسٹین بچارے آہ شکریہ آخری سوال مسجد خان وہ لے لیتے ہیں مسجد صاحب آپ کمائی کو اپنے فرمائی سالیکن یہ جی آرہی یہ جی آرہی ہاں مجھے یہ بارے میں پیچھنا سا کہ کانون اتمام میں حجت کے تحس جزا اور صزا جو ہے وہ تو محلت کے بارد شروع ہوتی ہے اس کی نہیں اللہ تعالی محلت دے اور اس محلت سے پہلے حجتہ اور صزار ناپوز نہیں ہوتی ہے جیسے حجت نیو صلی اللہ محلت کنی کشوار کچھ چلے گئے تو اللہ تعالی کی محلت پوری نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے کشوار کچھ ناپوز بھی کر دیا اسی کارا یہ کانون ہوتا ہے نا یہ جو آپ نے بتائے کہ یہ جنگیں بدر اور جنگ اور ساری جنگیں ہوئیں تو یہ تو اتماع میں حجت کے تحت نہیں یہ تو مدافعتی جنگ تھی اور مسلمانوں کو لڑنی پڑی ان کے پر تھوپی گئی اور غالباً وضوہ اعزاد تک ساری مدافعتی جنگ تھی اور اغدام کا عمل تو اس کے بعد ہوا ساری جنگ تو ہمارے مسلمانوں جنگ تھیں اور اس کے مدافعت میں تو انہیں لڑنی ہی ارت میں تو اس تو اپنے اتماع حجت اقلائی نہیں ہو رہا تھا وہ صرف اپنے مدافعت میں جنگ لڑے ان کو ظاہر اللہ تعالی گی سزا دی ملی ہم میں ایک تفر سزا ملی تو یہ میرا ایک حوال تھا کہ ہم قانون اتماع حجت شور تو تو بعد ہی کنس کریں اس کے طور جزا ہوئی ہے جی اصل میں یوں سمجھئے کہ بات آپ کی درست ہے مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں نے اس کے اٹھ کر بات نہیں کہی ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ دفاعی مثال کے طور پر وہ بدر میں تو وہ ہی آئے اپنے کافلے کے بہانے سے اور لیکن اللہ نے کہا کہ یہ یوم فرقان ہے آج فیصلہ ہو جائے گا کون کافر ہے اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے ایک جنگ ہوئی تو ان کے اقدام سے ہے لیکن اس کو اللہ نے ان کے لیے پکڑ اور گریفت اور سزا کی بات بنا دی فرقان بنا دی اس لیے ان ساری جنگوں کا سورہ تعبہ کے اعلان سے پہلے ساری جنگیں اپنے اعتبار سے جو بھی ہوں اس کو دفاعی کہلیں یا اقدامی کہلیں اس کے باوجود وہ اس عذاب کی قسطیں بن رہی ہیں اس عذاب کی یعنی رنگ اس کا یہ بھی بن گیا ہے مثال کے طور پر میں خود ہی گھڑا کردوں اور اس میں خود ہی گر جاؤں اور اللہ نے بھی تقدیر یہ لکھی ہو تو بس اس طرح کی چیز ہوئی ہے لیکن اصل میں جب رسول حجت کر جاتا ہے تو خدا کی طرف سے حجت ہو چکا علم بے حازل بلا آپ اس علاقے میں موجود ہیں جب تک آپ اس علاقے میں موجود ہیں اس پر عذاب نہیں آئے وہ اطماع میں حجت نہیں ہوا جب رسول کو نکلنے کا حکم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اطماع حجت ہو گیا ہے اب نکلتے ہی سزا نافذ ہو سکتی مارے گئے مارے گئے اس طرح کر تا کہ ان کی ساری لیڈرشپ ختم ہو گئی اور جب فتح مکہ ہوا تو ابو سفیان جیسا نرم اور غیر سپاسدار قسم کا آدمی رہ گیا ہو یہ صورتحال ہے جو یعنی اس جو جو نتیجہ نکالنا ہے عرب غلب کا اس کے لئے یہ آغاز آپ دیکھیں بدر سے ہو گیا لیڈر مار دیئے گئے پہلی جنگ ہے دنیا کی جس میں لیڈر اکثریت میں مرتے اور سپاہی کم مرتے ہیں صورتحال اللہ نے پیدا کر دی تو اس angle سے اس کو دیکھا ہے نہ کہ اس طرح سے جنگ کی وجہ جنگ کی وجہ تو ایک جلت مشہوری ہے کہ آپ نبی صلی اللہ جو ہیں وہ کافل میں جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ دفاع کرنے کے لئے آئے اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں تو ہماری محلت محلت ختم نہیں محلت تو تیرہ سال دی مکہ میں پوری بات واضح کر دی محلت مل گئی جتنے ان کو مل لی تھی اللہ اللہ کو پتا ہوتا نہیں کہ کس قوم نے قد اپنا بیمانہ پورا کر لیا مکہ والوں نے تیرہ سال پورا کر لیا آگے مزید تس سال مل گئے ان کو نہیں تو پوری قوم سزا کے مستحق ہوتی ہے نا پوری قوم پوری قوم جو ایمان نہیں لاتے وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں وہ ایک مولت کے بعد مولت اللہ پر روٹی ہے اس کے بعد اور وہ بغائر یہی لگتا ہے کہ سورہ توبہ کے بعد جب اعلان کر دیا گیا کہ چار مولت ہے سبی ہوتی کو امان لے آو یا پھر ہمارا پیسر بیا جائے گا 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 لائے دیا جائے گا تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمارے مفاظ ہو رہی سر جائے گا نہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں آپ پوچھا کہ کہ چاہ میں لڑی جس جزا اور سزا جو بھی کچھ جنگ میں جنگ کے ذریعے ان کو مل گئی جو لڑنے آئے تھے باتی لوگ تو ایسے ہی رہنا ان کے اوپر جزا اور سزا کا نقاض نہیں ہوا نہیں میں نے اس کو جو سنجانے کی کوش کی ہے اس پر دیان دیجئے باقی مجھے آپ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہیں ان کی طرف سے آئیں یا ہماری طرف سے کسی اقدام کی وجہ سے پیدا ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے وہ تو ظاہری وجہ ہیں اصل میں اللہ نے اس کو کیا استعمال کر لیا ہے بدر کو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے یوم فرقان بنا دی میں کیا کر سکتا محلت کا جو معاملہ ہے وہ کوئی اختلاف ہی نہیں کر رہا وہ تو سورہ توبہ میں اعلان ہوا ہے میں صرف ان جنگوں کی نیچر کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس سے دونوں مقاصد حسد لیڈرشپ ختم کرتے ہیں جنگوں کے جنگوں جنگوں کے کے فتح مکہ سے پہلے پہلے سورہ توبہ کے اعلان سے پہلے سورہ توبہ سے پہلے ایسے کرلے مجھے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ میں سبھی ارز کرنا جاتا ہوں کہ کچھ نفاظ ہو رہا ہے وہ بدر سے ہی شروع ہو گیا تا وہ مقاتلین کے خلاف ہو رہا ہے لیکن ہو شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن کے جو الفاظ ہیں چاروں طرف سے گھیرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں وہ مدر نے بھی کیا ہے وہ عہد نے بھی کیا ہے احزاب نے بھی کیا ہے واتہ جو آخری بچے بچے کو مار دینے کا حکم ہے محلت کے ساتھ ہی وہ اس میں مجھے کوئی شکریہ صاحب آپ کے وقت آج ہماری کلاس ہے گھنٹ 40 منٹ بہت لمبی ہوگی آپ کے وقت شکریہ باقی صاحب لوگوں آج کلاس اپنیٹ کرنے کا شکریہ صوبیہ نورین صاحب کا سوال بیچ میں ہے صوبیہ صاحب آپ ویب سائٹ سے ہماری بھیج دیجئے گا انشاءاللہ موسیقی